بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل ایڈوکیشن یونٹ آج کا ہمارا موضوع ہے چودہ اگست کی شائری میرے وطن کے اداس لوگو نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے وفائیں اپنی ہمیں لٹا دو وطنی اپنا ہمیں تھما دو اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہلِ ایمہ سارے نہ ہم میں کوئی سنم خدا ہے ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے چکے سروں کو اٹھا کر دیکھو قدم کو آگے بڑھا کر دیکھو ہے ایک طاقت تمہارے سر پر قدم قدم پر جو ساتھ دے کی اگر گرے تو سنبھال لے کی میرے وطن کے اداس لوگو اٹھو چلو اور وطن سنبھالو پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں اس لیے جو اہم دن ہم چوشو خروش سے مناتے ہیں ان دنوں میں یومِ ازادی اہم ترین دن ہے پاکستان بننے سے پہلے پورے برے سگیر پر تقریباً سو سال تک انگریزوں کا قبضہ رہا اگریزوں کے قبضے سے پہلے پرے سگیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی اگریزوں سے ازادی حاصل کرنے کے لیے مسلمان مسلسل کوشش کرتے رہے اللہ تعالیٰ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سی قربانیاں دینے کے بعد آخر کار 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا اس دن پرے سگیر کے مسلمان انگریزوں کی غلامی سے ازاد ہو گئے یہ ملک ہم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے حاصل کیا ہے اس کامیابی کی خوشی میں ہم ہر سال 14 اگست کو تمام دن خاص تقریبات منقق کرتے ہیں ان بزرگوں کی کوششوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے تقریریں کرتے ہیں جنہوں نے عظیم قربانی دے کر ہمارے لیے یہ وطن بنایا ان تقریروں میں اس بات پر خاص سور دیا جاتا ہے کہ ہم ان قربانیوں کو ضائع نہ ہونے دیں اور ملک کے چپے چپے کی حفاظت کریں یوم ازادی کی خوشی میں ہر سال عام تعدیل ہوتی ہے البتہ سکول اور کالیج صبح کو کچھ دیر کے لیے کھلتے ہیں سکولوں اور کالیجوں کے طالب علم خاص قومی پروگرام بناتے ہیں وطن کی محبت کے نغمے کاتے ہیں تقریریں کرتے ہیں یوم ازادی کے موقع پر سارے ملک کے شہر قسموں میں چراغہ کیا جاتا ہے لوگ چوک تجوک گروں سے باہر آ جاتے ہیں سرکاری اور نیچی امارتوں پر قومی پرچم لہرائے جاتے ہیں گراجی میں لوگ بانی پاکستان قائد عظم کے مزار پر جاتے ہیں قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں مزار کی حفاظت کے لیے ایک فوجی دستہ ہمیشہ مزار پر موجود رہتا ہے اس روز یہ محافظ دفظہ بھی تبدیل کیا جاتا ہے موسیقی بڑھا موسیقی بڑھا موسیقی ب اس کے دارے жال سراہ پر موجود کو پھول جا خود دفظہ بڑھا موسیقی